ایک صاحب نے سوال کیا کہ آنکھ میں دواء یا سرمہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ ہم ذابطہ پہلے بیان کر چکے کھانے پینے جمع کے علاوہ ہر اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے جو منفض کے ذریعے جوف مادہ یا جوف دماغ کے اندر داخل ہو اور آنکھ کے سلسلہ میں فقائے کرام نے بیان فرمایا کہ آنکھ سے کوئی واضح رستہ منفض موجود نہیں ہے اس وجہ سے آنکھ میں سرمہ یا دواء ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور آنکھ کے اندر سرمہ ڈالنا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور فیلاً ثابت ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت فرماتی ہیں امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں سرمہ استعمال فرمایا اور ترمزی شریف کے اندر انس بن مالک سے روایت ہے جا رجلنیلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اشتقت اینی افاکتحلو وانس قائم قال نام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت فرماتے ہیں ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں خراب ہیں تو اس حالت میں بیمار آنکھوں کی حالت میں میں سرمہ لگا سکتا ہوں درہ حال ہے کہ میں روزہ دار ہوں یعنی روزہ کی حالت میں دکھتی آنکھ میں سرمہ لگانا کیسا ہے ترمزی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگا سکتے ہو یہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے لیکن شواہد کے ساتھ اور تلقی بالقبول کے ساتھ تقویت پا جائے گی اور قابل استدلال ٹھہرے گی ہمارے تمام فقہ اکرام نے یہ بیان فرمایا کہ اگر آنکھ کے اندر دوا کا قطرہ ڈالا تو فرمایا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے اس دوا کے قطرے کا رنگ یا اثر حلق میں بھی محسوس ہو فرمایا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ جو اثر گیا ہے یا رنگ گیا ہے حلق کے اندر یہ مسامات کے ذریعے اترا ہے منفذ کے ذریعے نہیں فتاوہ ہندیہ میں ہے فتاوہ عالمگیری میں ہاشیہ آئینی اور زخیرہ کے حوالے سے لکھا ہے اگر کسی شخص نے دوا کا قطرہ آنکھ میں ڈالا تو فرمایا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے اس کا رنگ تھوک میں آ جائے اور اس کا اثر حلق کے اندر محسوس ہو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کا جو اثر اور رنگ حلق میں اترا ہے یہ مسامات کے ذریعے گیا ہے منفذ کے ذریعے نہیں دور مختار کے اندر ہے اگر کسی شخص نے تیل لگایا یا سرما لگایا اور اس کا اثر حلق کے اندر پایا تو فرمایا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس کے ہاشیہ میں فتاوہ شامی کے اندر ہے فرماتے ہیں اس سے روزہ اس وجہ سے نہیں ٹوٹتا کہ یہ جو اثر حلق کے اندر پہنچا ہے یہ مسامات کے ذریعے پہنچا ہے منفذ کے ذریعے نہیں پہنچا اور فرماتے ہیں روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو منفذ کے ذریعے اندر داخل ہو فرماتے ہیں جس طرح بندہ غسل کرے اور اس کی تھنڈک اندر پائے بھی اس سے روزہ اس وجہ سے نہیں ٹوٹتا کہ وہ تھنڈک مسامات کے ذریعے گئی ہے منفذ کے ذریعے نہیں گئی اسی طرح جو سرمہ حلق کے اندر محسوس ہو رہا ہے یا تیل کی اندر جنابے والا تری محسوس ہو رہی ہے اس سے روزہ اس وجہ سے نہیں ٹوٹتا کہ یہ منفذ کے ذریعے نہیں گئی بلکہ مسامات کے ذریعے پہنچی یہ ہے میرے ہاتھ میں فتاوہ فیض رسول اس کی جلد اول ہے اور صفحہ نمبر پانچ سو ستارہ پر فرماتے ہیں اگر آنکھ میں دوا ڈالی یا سرما لگایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ دوا کا قطرہ حلق میں محسوس ہو کہ سرما تھوک یا ریٹ کے ساتھ نکلے آگے وہی فقائے کرام کی عبارت نقل فرمائی ہے کہ ان سے روزہ اس وجہ سے نہیں ٹوٹتا کہ یہ جو اثر اور رنگ گیا ہے حلق کے اندر یہ مسامات کے ذریعے گیا ہے منفذ کے ذریعے نہیں ان حدیث مبارکہ اور فقائے کرام کی عبارت سے یہ ثابت ہوا آنکھ میں سرما یا دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب آنکھ میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو لہٰذا سرما ڈال کر سونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ جو اثر حلق کے اندر جائے گا وہ مسامات کے ذریعے جائے گا منفذ سے نہیں جاتا لہٰذا سرما لگا کر اگر سو بھی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا